زندگی کی گہما گہمی میں زندگی کی چکا چون میں صویر سے شام تک شام سے صویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آئی گئے ہیں تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جڑیں قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تم مومن بن کے مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ترائے ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے روزانہ ایک دو پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار پر نور تابہ اور منور ہوگی تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موٹی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں برپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پر ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور اکل و خیرت سے کیوں نوازا گیا تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پر ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا اللہ کی حضور رجوع کریں سچی توبہ کریں ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی موت کے رکس کو دیکھا ہم نے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھیں ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیٹی ہوگی اور کس قرب سے کس عذیت سے وہ گزرے ہوں گے اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بیچینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لغزہ دیتے ہیں اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکے نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا تو انسان لغز کے رہ جاتا ہے تو ذرا دو لمحوں کے لئے تصور کر لیجئے کہ سات عرب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے جبکہ عربوں انسان ہیں تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرسنے لگا تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بلپیٹی جاری ہوگی جب آسمان بلپیٹا جارہا ہوگا اور ہر ذی رو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ وہ جھٹکا اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اِزَا ذُلزلَتِ الْأَرْدُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَئِ ذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا وہ داروگیر کے لمحے وہ ایک خوفناک چنگھار اور چیخ وہ ایسا دن ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے تو یہ ہمارے لئے ایک جنجوڑنے کا لمحہ ہے ہمیں تمبی کی جا رہی ہے یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لئے اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لئے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گے اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا